وَاِیَا اللَّهُ مَدَد بنیادی مدد تو اللہ ہی کی ہے نا لیکن کمال ہے ملہ کا خدا کی قسم یہ مخلوق بھی عجیب و غریب مخلوق ہے کہتا ہے بس یا اللہ مدد یا محمد رسول اللہ غلط یا علی بالکل ہی غلط ہے نا بس بس یا اللہ مدد تو مدد کو کہتا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو اور تعمیرِ مجید کے لیے چندہ بندوں سے مانگتا ہے سمجھ دیں نا بات کو تو قل ربِ ادخلنی مدخرا صدقین وَأَخْرِجنی مُخْرَجَ صدقین وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا سترہوہ سورہ سونے بر اسرائیل رسول میرے رسول دعا مانگو کہ مجھے سچائی کے ساتھ مدینے پہنچا دے سچائی کے ساتھ مکہ سے نکال دے ہجرت کے وقتی دعا وَجْعَلْ بَنَا دے لِي مِنْ لَدُنْكَ اپنے پاس سے سلطانا ایک طاقتور نصیرہ مدد کرنے والا تو نصیر مانگا ہے نصرت نہیں مانگی سن لیا تم نے بھئی سن لیا نا نہیں بھئی اب سنو وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَحْلِي موسیٰ کے دعا یاد کرو مالک مجھے وزیر دے دے اپنے پاس سے نہیں میرے خاندان سے دونوں آیتوں کو ملا لو وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَحْلِي مالک مجھے میرے خاندان سے وزیر دے دے اور محمد رسول اللہ نے کیا کہا وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ مالک اپنے پاس سے دے دے آیت ہے بھئی آیت ہے آیت ہے قرآن کی دونوں آیتیں ہیں قرآن کی موسیٰ کا وزیر موسیٰ نے دعا مانگی میرے خاندان سے دے دے محمد کا وزیر محمد کے دعا اپنے پاس سے دے دے تو موسیٰ کا وزیر آئے گا موسیٰ کا خاندان سے محمد کا وزیر آئے گا اللہ کے پاس سے اب سمجھ بھی آیا کہ اللہ نے علی کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کروایا وزیر ہے وزیر ہے موسیٰ کا موسیٰ کے خاندان سے نصیر ہے محمد کا اللہ کے پاس سے سپاہی ہے محمد رسول اللہ کا سپاہی ہے سب جانتے ہیں سپاہی تو ہے اچھا یہ تو کوئی مسئل ہی نہیں ہے نا یعنی علی کے مددگار ہونے پر تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ٹھیک ہے اللہ نے بھیجا تھا رسول کی مدد کے لیے اور وہ آیا اور زندگی بھر رسول کی مدد کرتا رہا اچھا بھئی اب میں کیا کروں یہ اللہ کی طرف سے مل لدن کا اللہ کی طرف سے آیا ہوا مددگار ہے لذب بدل دو اللہ کی طرف سے آیا ہوا سپاہی ہے ٹھیک ہے نا اچھا بھئی تو اب جنگ بہتر پہلی جنگ جنگ ہونے آخری جنگ ہر جنگ میں یہی رہا نہیں بھئی جنگوں کے شروع ہونے سے پہلے شبہ حجرت کون تھا بہت آرام سے میں آگے جا رہا ہوں اور اب میرے پاس میں دیکھ رہا ہوں آہستہ آہستہ وقت ختم ہو رہا ہے لیکن جان لے آیا ہوں مجبوری میری یہ ہے کہ اسے تمام کیے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا اچھا بھئی تو اب جنگ بہتر میں سب کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے کہ نصیر کون تھا جنگ احد میں نصیر کون تھا سب کو معلوم ہے کیا بھول گئے ابو مہجن سقفی ایک روایت ابو دو جانہ دوسری روایت صاحبیہ رسول کا نام ہے جب گھمسان کا رن پڑا ہے کبھی پھر آیا نا تو وہ گھمسان کا رن بتلاوں گا جب گھمسان کا رن پڑا تو لوگوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر پہاڑوں پہ پناہ لے لی ٹیک اور اب میدان میں رسول کے پاس کچھ مختصر سے لوگ رہے گئے ان میں ابو مہجن سقفی بھی تھے اور لڑ رہے تھے علی بھی تھے لڑ رہے تھے علی رسول کے قریب تھے اور ابو مہجن سقفی فوج کے اندر تھے لڑتے لڑتے ایک مرتبہ میرے نبی کے اس صحابی کی تلوہ ٹوٹ گئی ٹوٹی ہوئی تلوہ لیے آیا یا رسول اللہ میری تلوہ ٹوٹ گئی رسول کیا کریں صحابی ہے لیکن سمجھتا ہے کہ یہ ہم جیسا نہیں ہے آپ تو صحابے کرام کے عقیدے پہ بھی نہیں ہیں صحابی ہے یا رسول اللہ میری تلوہ ٹوٹ گئی بھئی خود بندوبش کرو تلوہ کا جانتا ہے جانتا ہے کہ یہ نبی ہے اور یہ میرے لئے تلوہ کا بندوبش کرے گا رسول نے عریش سے جھک کے نیچے دیکھا خجور کیا تہنی پھولی تھی اٹھائی کہا تلوہ لو اس کے ہاتھ میں تلوہ بن گئی چلا گیا بس بھئی میں نے واقعاً تمہیں بہت ذائمت دیئے اور میں بہت معذرت خواہ ہوں چلا گیا تلوہ دی خجور کی خوشک تہنی اٹھا کے دے دی کہا تلوہ لو تلوہ دی وہ گیا اور اسے جنگ کی اور فوجوں کے اندر ڈھو گیا اب کیا ہوا پھر صحیح علی آئے یا رسول اللہ میری تلوہ ٹوٹ گئی اب میری تو میری تو خواہش یہی ہے کہ یا رسول اللہ زمین پہ دیکھیں کوئی اور تہنی پڑی ہو اٹھا کے دے دیں خوش بھی دے دیں گے وہ تلوہ تو بنے گی ٹھیک ہے نا یا رسول اللہ میری تلوہ ٹوٹ گئی رسول خاموش دوسری مطل دیکھ لیا علی نے یا رسول اللہ میری تلوہ ٹوٹ گئی اجا ٹوٹی ہوئی تلوہ ہے کونیوں سے خون گر رہا ہے رسول خاموش تیسری مطل پھر کہا یا رسول اللہ میری تلوہ ٹوٹ گئی ابو میجن سقفی کو دے چکے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے خاموش اتنے میں وہ فرشتہ چیختہ ہوا آیا سب جانتے ہیں واقعہ تو سب جانتے ہیں وہ فرشتہ چیختہ ہوا آیا لا فتح اللہ علی لا فتح اللہ علی لا صحف اللہ ذوالفقار یا رسول اللہ یہ تلوہ لے اللہ نے بھیجی ہے علی کو دے دیں دے دی کہا جاؤ علی نحن ستا ک manipلی ہے یا رسول اللہ نحن ستا وخت مزوز جانبین DEN